فَبِئَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلا ہوگے نعمت بھی ہے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے سر یہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گھوروں کو اردو نہیں آتی ورنہ شاہ شمس تبریز نے کہا تو بھی شمس تھا میں بھی شمس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بوٹی پون لیسی انہوں نے اچھا وہ جب بوٹی بون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بونے گئے صرف بوٹی بونی گئی ہے اینجین نہیں گئے چھچڑا بھی پونے آ گیا شاہ صاحب خود بھی کچھ چلو شاہ صاحب نوت ہے کہ بزرگ نے بات چکے تھے باقی سارے بزرگ صاحب بات یہ کہ شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی کرنا سی اس کردوج نہیں سی کرنا ملتان میں تو ویسے ہی ہے نہیں جوگرافی پونٹ ایفیو سے گرمی ہے اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو یہ سب کی سب کہانی ہے میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں نے بتایا ہمارے بزرگوں کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا شاہ شمس تبریز تو ابھی گزرے ہیں تقریباً چھ سات سو سال پہلے پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا امام غزالی گزرے ہیں امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں ایک پڑھا لکھا صوفی مانا جاتا ہے باقی تو سارے ہوں کو جائل ہی مانا جاتا ہے یعنی صوفیاء خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی علم نہیں ہے کوئی علمی صوفی دیگال کرو علمی صوفی میں پہلا نمبر ہے کہ پوری دنیا میں آتا ہے آپ جن بابوں کو لے کے بیٹھیں ان کو انڈیا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں انٹرنیشنل بابے جو ہیں ان میں جو پہلا نمبر ہے جس بابے کا وہ امام محمد غزالی ہیں المتوفہ 505 ہجری 505 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں آج چل رہی ہے 1440 ہجری یعنی ان کو آلماس 900 سال فوت ہوئے ہو چکے ہیں اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں احیاء العلوم ان کی عربی میں کتاب ہے کیمیہ سعادت فارسی میں ہے منعج العابدین ہے یہ ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہیں ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہوں لیکن بہت جب جانگ تھا اس وقت تو وہ کیمیہ سعادت میں یعنی لکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گناہ بڑا ہے مختلف جگہ مختلف لکھا ہے ہم نے وہ اگلے دن چڑھا بھی دیئے اس کا جے پی جی 160 گناہ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گناہ بڑا نہیں ہے 160 گناہ بڑا بھی نہیں ہے 160 گناہ بڑا بھی نہیں ہے 13 لاکھ گناہ بڑا ہے اور سر جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا نہیں پتا انہوں نے سورج نبلا رہا ہے کانیاں نبیوں کا معاملہ نبیوں کا معاملہ الگ ہے نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا نبیوں کو ایسے مرزاد دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق ان کی طرف مائل ہو وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے جیسا کہ اب آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے راستہ دے تھے ان کو ادھر سے فرماتے ہیں کہ یوشوا ابن نون جب یعنی فتح کر رہے تھے بیت المقدس تو جمعہ جمعہ کا دن آ گیا اگلا دن تھا ہفتے کا دن ہفتے والے دن یہودیوں کے ہاں یعنی مسلمانی تھی ظاہر ہے اس وقت جب تک ہمارے نبی علیہ السلام کا انہوں نے انکار نہیں کیا تو وہ اس وقت تک کافر نہیں تھے جہاد کرنا کتال کرنا منہ تھا کیونکہ وہ ان کا امن کا دن تھا اب فتح بالکل قریب تھی جمعہ کا سورج غروب ہو رہا تھا بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے یوشوا ابن نون نے دعا کی اے اللہ ہمارے لئے سورج کو روکتے انہوں نے بھی روکیا نہیں ہے آپ سر دعا کی دنگ روک نہیں پڑنی تھی ایک دن میں کافروں کو پھر سٹینٹن ہونے کا موقع مل جاتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سورج کو روک دیا حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی پھر سورج گروب ہوا تو سر یہ سورج چاند سب اللہ کی قبضے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے اور یہ تو کہتے ہیں کہ دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے انہوں بھی بزرگ مجود نے سر لے آو رہا کتھ ہیں انہوں نے ضرورت ہے انہوں نے لے کے آو یعنی وہ جی انیس سن پینس سٹھ انیس سو پینس سٹھ کی جنگ میں بزرگوں نے جناب بم پکڑے ہیں ان بزرگوں نے پکڑے ہیں جن کے مزاروں کے اوپر لوگ بم مار کے چلے گئے ہیں وہ پکڑے نہیں گئے ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو لیکن اس سے یہ بھی تو ہے اب تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی سب سے بڑے بزرگ سب سے زیادہ بزرگ عراق کے اندر ہے اور عراق کا جنازہ نکل گیا ہے کچھ نہیں ہوا بعض اوقات شیعتین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وصفتہ دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پر چڑھائی کی تھی تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفٹ چھوڑا ہے دنیا کے اندر وہ تو نبی الاسلام کے بھی دان مبارک شہید ہوئے ہیں اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جی ڈی ہے او نا بزرگاں دی ایڈی سمندر دے کنارے نے جتے ساری چرس پورڈر ہوتے ہی بھگ دی ہے اے ڈیوٹی لگی ہے لوڑ دے جیسے بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے سارے چرسی پورڈری اتھے کٹھے ہونے نے اے ڈیوٹی ہیں لگی ہیں انہیں پھر کوئی کچھ نہیں میرے بھائی آج کے اس موڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتا ہیں ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پورڈری کو قرائے کا مکان خرید لیں نا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ تو پورا ملہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے باقی انہوں خراب کرنے گے تو آڑے بزرگانے مزارہ ہوتے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں تو آڑے بزرگانے انہوں کیوں نہیں اٹھا سکرے ہوتے نگاہ مار کے تیائے کر دیں دیں بم پھڑ لیں دیں سب جھوٹ ہے میرے بھائی اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے ٹھیک ہے آہے تو آڑے بزرگ تے ہزار سال تو کہہ رہنے جناب وہ نگاہ ماری ستہ زمینہ تیل بھی کراس کر گئی تیل بھی نہیں نظر آیا اتنے نگاہ ماری تے جناب عرش محلہ دے پہنچ گئی چھوٹ بھئی ورنہ اگر یہ کوئی زمین کے نیچے دے سکتا ہے تو کوئی بزرگ تیل کٹ لیندہ اون نکل گیا ہے اہا دیکھو ہے بزرگ ہو گئے کس نے بزرگوں نے خلاف کرنا کرتا ہے اور تیل بھی کراس ہو گیا اور سر یہ تیل کب نکلے آج تین سو سال نہیں ہوئے سر اٹھارہ سو کچھ کے اندر وہ تیل نکل رہا ہے اٹھارہ سو سنتیس اچالیس کے قریب یہ نبی الاسلام کی جو احادیث میں بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ کھانے والا زیتون کا تیل اور سرسون کا تیل ہوتا تھا وہی دیا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا وہی کھانے بھگانے کے لیے بھی اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں سورج کی روشنی سے یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے ہمارے کسی بزرگ نے کوئی دریافت کر کے کوئی کرامت دکھا کے سورج سے بجلی کیوں نہیں بنا کر بتا دیئے تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہیں کھولتے ہیں شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹس نے ترقی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے اس کے بعد کرسچنز نے کی ہے اللہ نے ان پر کائنات کے راز کھولے اس کا تعلق فیزیکل ورڈ کے ساتھ ہے کوئی روانیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اور پھر مسالیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں فیزیکل ورڈ کی اوہ جی موبائل سن سکتا ہے بزرگ کیوں نہیں سن سکتے سر انہیں چیک کر لینے موبائل دا سننا دے سارے سب نو پتا ہے بزرگ لے اوہ دا سننا ہونے چیک کر لیں ایک بزرگ خراتے لے کے سو رہا ہو اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو گالیاں نکالیں کچھ برا بلائی کہہ لیں اور سو کے اٹھے تو اس سے پوچھیں کہ میں نے کیا بات کی تھی کوئی بتا دے گا تو سی تک کہنے ہو جناب دورو بھی سننا سوئی بھی حالت میں زندہ حالت میں نہیں سن رہے اس طرح نہیں ہوتا جہاں جہاں اللہ نے عبرت کے طور پر رکھا ہے جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ جب مردے کو آپ دفناتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں کیوں اس کی حسرت میں اضافہ ہو وہ سر کافر بھی سنتے ہیں مسلمان بھی وہ تو آڑے بزرگ بھی دفنائے جان انہوں نے بھی جانے لیں دی کبرہ دیا قدمہ دی آہٹ سننی ہے اور اگر کوئی ہندو بھی دفنائے جائے گا اگر دفنائے جائے یا کوئی عیسائی دفنائے جائے یا یہودی دفنائے جائے یا آگ میں جلا دیا جائے اس پر بھی وہ کیفیت گزر نہیں ہے وہ اللہ سنوار ہے سر بزرگ دفنائے کوئی کمال نہیں ہے اگر کمال ہے تو زندہ حالت میں سن کے بتا دیں وہ جی مادی ترقید نہیں ہو چکی ہے تو بزرگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے سر ترقی ہے تو لے کے ہیں سامنے فیزیکل ورڈ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں چیزیں ان کو اس طرح آپ کمپیر نہیں کروا سکتے اچھا مجھے بتائیں انسان افضل ہے یا چڑیہ تو چڑیہ تو اڑ سکتی ہے تو انسان تو نہیں اڑ سکتا بزرگان تو چھاٹ دے ہو ساڑھے دنیا چھوڑے جانے تو پہلے بزرگ بھی اڑ دیسے ہیں بزرگان نے بھی اڑنا چھاٹ دیتا ہے کیونکہ میڈیا آ گیا ہے عام انسان کو بھی اڑنا چاہیے کیونکہ عام مسلمان بھی چڑیہ سے تو افضل ہے تو کیا عام انسان اڑ سکتا ہے آپ کا امام اے کابا اڑ سکتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا ہم کہتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا اس لیے وہ جناب چڑیہ افضل ہو گئی بھئی چڑیہ کی ڈومینڈ ڈیفرنٹ ہے آپ نے ضرور ہی نہیں کہ کسی بزرگ کو اڑا کے یا اس کو پانی میں غوطہ مروا کے بزرگ ڈیکلئر کرنا ہے بزرگی کی ایک رائٹیریہ نہیں ہے سر یہ فیل ہو چکے ہیں وہیں سارے اور پھر ایسے سے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تو آڑے نال اونا کہا ایک میں روک جاؤنا مسلح جناب سمندر دے کنارے اچھا سارے نماز بھی دریامہ دے کنارے دے سمندر دے کنارے پڑھ دے اے ہی چھوٹ مارے ہیں امام شافی ہوتے امام شافی بھی زندہ ہوندے تو روندے ہیں انہوں کہ کی اللہ بندے ہو کانییں کر آ رہے ہو میرے بارے تو انہوں نے یعنی مسلح جو ہے وہ جا کے سمندر کے اوپر جو ڈالا اور نماز پڑھنی شروع کر دی اور پھر انہوں نے کہا ایتھے آکے میں نہ مناظرہ کر انہوں نے اتھی جناب کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گیا سبحان اللہ کانیاں اتنی بڑی کانییں اور میرے بھائیوں میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھی تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی آرمی موجود تھی بڑے بڑے بیری جہاز تھے تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت ہیں میں بھی ایک بیری بیڑا تیار کروں ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی ریزرڈ اپنی نیوی ہونی چاہیے اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے اپنے سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں یعنی بیری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت زیرہ لائف بورڈز اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھئے گا جب یہ بیری جہاز ڈھوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے زیرہ ایٹلانٹک کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا آلموس پانی کا آپ کو تراکی بھی آتی ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہمارے تو یہ گرم سمندر ہیں جو تھنڈے سمندر ہیں اس درستے ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کارڈ لوتا ہے مرے ہی نکلے گا دو تین منٹ آستے بھی وہ سردیت نہیں ہے ہر چیز زیرہ دل بھی فریز ہو جاتا ہے تو عزت عمر نے کہا یعنی صحابہ اکرام کے تو کئی دماغ میں نہیں سن کہ باب سمندر تو ٹوروی لیندنے احمد انویت حسنہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بڑی کہانی ہے پھر عزت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو عزت عثمان نے پھر اس کو ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بیری بیڑا پہلا بیری بیڑا پھر عزت عثمان نے کہا نیر عدی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں تیار ہوا ہے اس کی میں نے انجینرین کیا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کو تو یہ ویم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے سمندر کے اوپر آپ مسلحے ڈال سکتے ہیں سمندر کے اوپر گوڑے چال سکتے ہیں وہ کہنے نے بندے کے دن مروان لگے ہو وہ کہنے نے بسم اللہ پڑی تے پانی ہوتا ٹورنا شروع کرتا سر پانی چھٹ دیو میں تو انہوں اے تھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تو بسم اللہ پڑ کے بلکہ کئی بزرگوں کو تو تراکی نہیں آتی ہوگی ان کو تو آپ آٹھ فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے جس کو تراکی نہ نہ آتی ہو سر وہ آٹھ فٹ پانی میں بھی ڈوب جاتا ہے اگر اس کا یعنی چھے فٹ یا ساڑھے پانچ فٹ کاد ہے اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے یہ سب کی سب کہانییں جھوٹ ہیں اور انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر پوری پور زندگیں انہوں نے گزاری ہیں ایک نگاہ ماری یہ کر دیا وہ کر دیا بھائی میرے مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گیا آپ کی نگاہیں کسی کام نہیں ہیں افغانستان ختم ہو گیا اراک کا تباہ کر دیا شام تباہ کر دیا پاکستان کی کمر توڑ دی آپ کے بزرگ کب کام آنے ہمارے ہیں وہ ہمارے ایک بھائی تھے آج وہ ملنے کے لیے بھی آئے تھے مجھے بھائی چانس تو اس لیے مجھے ان کی بات یاد آ گئی وہ اراک میں ہوتے تھے تو بڑے کٹر بزرگوں کے ماننے والے تھے جب وہ اراک والی وہ جب کوئت والا معاملہ ہوا امریکہ کی بار شروع ہوئی تو وہاں تو بڑے بڑے بزرگوں کے مزار بھی آپ کو پتہ ہے وہ بمباری میں شہید تھے نہیں کہا ہوں گے شہید تھے ہوں دی یہ کوئی شایعہ اللہ علوہ جڑی ارام شایعہ ہوتا ہے نہیں شہید ہوں دی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے منع فرمایا قبروں پہ امارت بنانے سے باقی گھومت خزرہ اور اس کے والے سے میری ڈیٹیل کے لیے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا قبر مزارات گھومت خزرہ اس کے بارے میں میرا کیا موقف ہے احادیث کے روشنی میں تو مزارات شہید نہیں ہے اور اس سے مزارات جڑے نو پانچ گئے بمباری بیچ ٹوٹ پاٹ گئے اچھا وہ کہتا ہے میں ادھر سوچیں لگا کہ ہم پاکستان میں ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ بزرگوں اپنے مزار نہیں بچا پا رہے اور سے انہی دور اینا نو پکار رہے ہونے ہیں اینا دے کول سارے بم پہ اینا نہ بندے بچے نہ مزار بچے تو اس چیز نے اللہ نے ان کو اداع دے دی یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفٹ جوڑا ہوئے یہاں پہ جو بننا کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے آپ نے فیزیکل فنوامنا کو ساتھ لے کے چلنا ہے